اسلام علیکم اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے کلاسفیکشن بتائی تھی سائنویل جوائنٹس کی جس میں پلین جوائنٹس ہین جوائنٹس اور پیورٹ جوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ریمیننگ جوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ایک جوائنٹ ہے بائی کنڈائلر جوائنٹس اب بائی کنڈائلر جوائنٹس جو ہے اس میں جیسے کہ نیم سے زائر ہے دو کنڈائلز ہوں گے آرٹیکلیٹ کریں گے کنکیف سرفیس کے ساتھ جیسے کہ ہمارے نیم میں ہیں ایکزیمپل کے دو کنڈائلز ہوتے ہیں نی کے بڑے بڑے اور وہ ٹی بے کی کنکیف سرفیس کے ساتھ آرٹیکلیٹ کرتے ہیں یعنی جوائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں یعنی جوائنٹس براiller لطفاہ 45% تو یہ ہمارے پاس جائنٹ ہے ہمارے وہ دکھیں تو ہماری کون سی مومنٹس ہوتے ہیں یعنی نی پر روٹیشن ہوتی ہیں جو вокمنٹس برال لطفاہ 45% اس دوسرے وہیばい کن کا مہتدا 43% توجہے جوائنٹسہ برا straighten نیم میں یقیو fсаhol ج sweetie اس میں اگزمپل جو ہے ہمارے باڈی میں ایک نی جوائنٹ کی اگزمپل آتی ہے اور دوسری اگزمپل کون سے آتی ہے تیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ جو ہمارا مینڈیبول ہے یہ تیمپورل بون کے ساتھ جوائنٹ بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینڈیبول ایک کنکیف سرفیس ہے ٹھیک ہے اوپر تیمپورل بون کی ایک کنڈائل سے ہوتے ہیں تو وہ آ کے فکس ہوتے ہیں اس طرح بائی کنڈائلر جوائنٹ بناتے ہیں ایک نیچ جو ٹائپ ہے الیپسوئیٹ جائنٹ ہے دوسری انا ٹلیٹ بناتے ہیں جو بننا رہاں ہو تو اس میں جوائنٹ بانتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ellipsoid joint کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ joint بھی جیسے ہم نے بائی کنڈائلر کی example میں دیکھا تھا کہ بائی ایکزیل joints ہیں یہ بھی بائی ایکزیل ہوتی ہیں یہاں پہ flexion extension بھی ہوتی ہے transverse axis پر اور abduction reduction بھی ہوتی ہے antigo posterior axis پر اس کی اگر example دیکھیں ہم body میں تو ہمارے پاس example آتی ہے wrist joint کی ٹھیک ہے wrist کے بعد metacarpophalangal joint اور metatarsophalangal joint یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ elliptical joint ellipsoid joint کی wrist joint کی ایک example دیکھے ہے یہ میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لیکھیں کہ کس طرح ان کے oval surface ہے اور oval surface جو ہے وہ convex ہے اور دوسری concavity کے اندر یہ اس طرح سے concave bone جیسے ہمارے پاس ریڈیا سلنا وغیرہ ہوتی ہے concave ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ carpal bones جو ہے یہ joint بنا رہی ان کے ساتھ جو ہمارے پاس wrist joint بن رہا ہے اور اس پہ دو ہی موور ہوتی ہیں جیسے کیا ہے کہ wrist ہمارے پاس flexion ہوتی ہے extension ہوتی ہے addiction اور abduction ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھرڈ ڈائی پیٹر ہمارے پاس cellar joint جس کو saddle joint بھی کہتے ہیں اب cellar joint وہ latin word sella سے نکلایا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے saddle اب saddle کیا چیز ہوتی ہے saddle آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ horse کی bag کے اوپر ایک seat رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے leather کی ایک seat رکھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں saddle ٹھیک ہے وہ بلکل ایسے ہوتی ہے جیسے اس طرح یہ دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ horse کی bag ہے اور اس کے اوپر یہ جو اس طرح سے بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس saddle رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی joint ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو بھی joints ہوں گے ان کو کہیں گے cellar joints اب cellar joints جو ہے نا اس کی articulating surfaces جو ہوتی ہیں وہ ressemble کرتے ہیں saddle کی طرح ٹھیک ہے saddle کی شیپ کی ہوتی ہیں اس لئے ان کو saddle joints بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ the surface of one bone is convex in one direction and concave in another direction اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر feet ھائیاتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو example ہے وہ carpo metacarpal joint of thumb اور ankle joint ٹھیک ہے یہ بھی bi-excel joint ہوتا ہے کہ صرف دو طرح سے movements ہوتی ہیں abduction induction اور flexion extension یہاں بھی میں دکھاتے ہوں یہ ہماری بھوک میں example دی گئی ہے کہ یہ بالکل ایسے یہ cellar joints carpo metacarpal joint جو ہے یہ اس طرح سے کہ ایک horse کی ہے for example یہ ساملے back ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے اس طرح saddle بڑی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی joint ہوتا ہے carpometacarpal joint اب ہم next example لیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے spheroidal joints ٹھیک ہے spheroidal joints جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کو ball and socket joint بھی کہتے ہیں کہ اس میں گیا ہوتا ہے کہ globe like head ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک bone کا جیسے یہاں پہ اپنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس طرح سے ایک bone کا head ہوتا ہے اور دوسری bone کا socket ہوتا ہے cup like ٹھیک ہے cup like concavity ہوتی ہے second bone کے اور یہ دونوں آپس میں joint مناتی ہیں most common joint ہے body میں shoulder joint اور hip joint جو ہے میں یہ example ہمارے پاس ball and socket یہ ایک سر وائیواز میں پوچھا جاتا ہے ball and socket joint کون سے ہے اور ویسے بھی تھیوری کے اقارنگ بھی یہ ساری ڈائس جو ہے بہت زیادہ important ہے تو آپ لوگ اچھے سے کریں کو تو آپ لوگ کو اچھے سمجھ آئے ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کہیں thank you so much